تو دوستو فائنلی آج جانوی کپور کے فلم گوڈ لک جیری ریلیج کی جا چکی ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم یعنی کہ بھائیہ ڈیزنی پلس ہاٹ اسٹار پر اور بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اس فلم کو دیکھ کر ختم کیا ہے تو بھائی کیسی ہے یہ فلم کیا ہے اس فلم کی کہانی کیا ہے اس فلم میں خاص اور کیوں اس فلم کو آپ سبی کو دیکھنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا اس فلم کے ریویو کے ساتھ تباہی بنے رہے گا ہمارے ساتھ انتھ تک ہلو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز انسل میں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے گوڈ لک جیری کا یہ ریویو رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کہاوت بتانا چاہوں گا ہمارے بیہار کا یعنی کہ ہمارے بیہار میں ہم بیہاریوں کو لے کر ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ایک بیہاری سو پر بھاری اس فلم میں اسی کہاوت کو صد کر کے دکھایا گیا ہے کہ بھائیہ کیوں ایک بیہاری کو لے کر یہ بات کہی جاتی ہے ایک بیہاری سو پر بھاری چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس فلم کے ریویو کے مادم سے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اس فلم کا ریویو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ بھائیہ اس فلم کے ڈیریکٹر کون ہے تو دوستو اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے سیدارت سین گپتہ نے اور اس فلم کے جو رائٹر ہے وہ ہے نیلشن ڈلپ کمار اور پنکز مٹا تو دوستو یہ تو بات ہو گئی اس فلم کے رائٹر ڈریکٹر کی اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے اس فلم میں نظر آنے والے جو مکہ کلاکار ہیں وہ کون کو نہیں تو دوستو اس فلم میں نظر آ رہے ہیں ابی منو اس کے بعد میں عمر برار جسون سنگھ دلال ڈیپک ڈوبریال شیوم گور تاسی کانڈیل تو بھائی یہ تو بات ہو گئی اس فلم کے مکہ کلاکاروں کی اب چلیے ہم لو بات کرتے بھی ہے اس فلم کے کہانی کی تو دوستو آج سے کچھ دنوں پہلے جب اس فلم کا ٹریلر ہم لوگوں کے سامنے آیا تھا اور اس ٹریلر کو جب میں نے دیکھا تھا تو میرے دل سے یہ آواز نکلی تھی کہ بھائی یہ بولی ووڈ کے بڑے بڑے میکر یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹریلر میں وہ ہر سین نہیں دیکھا دینا چاہیے جس سے بھائی فلم کی کہانی پوری طرح سے کھل کر ہم لوگوں کے سامنے آ جائے یعنی کہ بھائی جب گوڈ لگ جیری کا ٹریلر ہم لوگوں کے سامنے آیا تھا تو اس ٹریلر کو دیکھنے بعد ایسی ہی لگتا تھا کہ بھائی فلم کی کہانی بس ایمی ہوگی یعنی بھائی اس دن ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ایسا ہی لگنا تھا لیکن آج جب میں نے اس فلم کو دیکھا تو بھائی اس فلم کو لے کر میں دل سے یہ بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی اس فلم کی کہانی بہت زیادہ ایکسٹرا آڈینری نہیں ہے لیکن اس فلم کو لے کر یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس فلم کی کہانی تو بس آڈینری ہے یعنی کی بھائی یہ فلم بہترین ہے اس فلم کی کہانی بھی زبردست ہے اور اس فلم میں ایسے کئی سارے ٹویسٹ این ٹرن ہیں جو کی بھائی آپ کا دھیان اس فلم کی طرف کندرت کرنے میں کامیاب رہیں گے یعنی کی بھائی اس فلم کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ جیری کا پریوار ایک چھوٹا سا پریوار ہے یعنی کی بھائی تین لوگوں کا پریوار یعنی کی بھائی جیری کے پتا نہیں ہے اس کی ایک ماں ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی بہن ہے اور بھائی یہ جو پریوار ہے وہ بیہار سے نکل کر پنجاب پہنچا ہے بھائی اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لئے یعنی کی بھائی اس فلم میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جیری جو ہے وہ اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے ایک مساج پارلر میں جوب کر رہی ہوتی ہے اور ان کی ماں جو ہیں وہ موموز بیچنے کا کام کرتی ہیں یعنی ان کا جو پریوار ہے وہ بہت ہی مشکل سے اپنا بھرن پوشن کر پا رہا ہوتا ہے کہ اسی بیچ میں یہ بات جیری کو پتا چلتی ہے کہ بھائی ان کی ماں کو کینسر جیسی گمبیر بیماری ہو گئی ہے اور وہ بھی تھرڈ سٹیج والا اور بھائی جب ان کو اس بات کی جانکاری ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کا علاج کرانے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں وہاں بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ بھائی اس علاج کے لیے انہیں کم سے کم تیس سے بتیس لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی اور بھائی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جیری جو ہے وہ ایک گلت دھندے میں اتر جاتی ہیں یعنی درگس پیڈلنگ کے دھندے میں اتر جاتی ہیں درگس کے تسکری کا کام وہ شروع کر دیتی ہیں کچھ بدماس لوگوں کے ساتھ مل کر اور وہی سے اس فلم کی کہانی جو ہے وہ کئی سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرن لے کر ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے یعنی بھائی یہ بات تو آپ لوگوں نے ٹریلر میں بھی دیکھا ہوگا ہے لیکن کہانی اگر آپ یہی سوچو گئے کہ بھائی جانوی جو ہے وہ ایک گلت دھندے میں پھنس چکی ہے پھر وہ اس دھندے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گی اس کے بعد وہ پھنس جائیں گی ان کے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن بہت ہی الگ طریقے سے ہوگی یعنی بھائی یہ ساری چیزیں اتنے ٹویسٹ اینڈ ٹرن کے مادہم سے آپ کے سامنے آئیں گے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی انٹریسٹ اس فلم کو لے کر کافی بڑھ جائے گا یعنی کہ سورو سورو میں جیری کو بہت ہی معصوم اور ایک سیدھی لڑکی کے طور پر دکھایا جاتا ہے لیکن جیسے جیسے اس فلم کی کہانی آگے بڑھتی ہے بھائی یہ بات آگے جا کر کلیر ہوتی ہے کہ بھائی don't underestimate ایک بیہاری یعنی کہ بھائی ایک بیہاری کو ہلکے میں لینے کی کوسس مت کرنا تو بھائی کیسے ایک بیہاری یعنی کہ جانوی کپور بھائی پورے ڈرکس پیڈلروں کے اوپر بھاری پرتی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو اس فلم کو دیکھنا پڑے گا او ٹی ٹی پلیٹ فارم یعنی کہ بھائی ڈیزنی پلس ہاٹ ایسار پر اور اس کے بعد اس فلم میں نظر آنے والے جتنے بھی کلاکار ہیں سب نے اس فلم میں اتنا بہترین پاپومنس کیا ہے اور بھائی اس فلم میں دیپک ڈوبریال نے جس طریقے کا پاپومنس کیا ہے یا انہوں نے تو بھی کچھ دیر کے ہی رول کے مہادیم سے سب ہی کلاکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا میرے بھائی یعنی کہ وہ سیکنس جب دیپک ڈوبریال جانوی کپور کے ایک جال میں فس کر ان کے ساتھ ایک لوڑی میں جا رہے ہوتے ہیں یعنی بھائی ایک گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ سارو کھان کی طرح جب بولتے ہیں وہ مزہ آتا ہے میرے بھائی اور بھائی جانوی کپور کو بھی لے کر میں یہ بات آپ لوگوں کو ضرور کرنا چاہوں گا کہ بھائی اس فلم میں انہوں نے بھی بہترین پاپومنس کیا ہے تو دوستو اس فلم کو دیکھنے کے بعد اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھو گئے کہ میں اس فلم کو کتنا سٹار دینا چاہوں گا تو بھائی یہ فلم دھائی سٹار ڈیزرب کرتی ہے اور بھائی اس فلم کو لے کر ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھی اچھا ہوا کہ اس فلم کو OTT پلیٹ فارم پر ریلیز کیا گیا اگر بھی اس فلم کو سینیما گھر پر ریلیز کیا جاتا تو بھائی اس فلم کو ایسا بج نہیں مل پاتا جیسا کہ بھی اس فلم کو OTT پلیٹ فارم یعنی کہ ڈزنی پلس ہوت سٹار پر ملا ہے تو بولی وڈ سے جھوڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کی وارن ایڈیکشن کلیک سپرائیب کرنا نہ بولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے بلیکن کو جھوڑ دوائیے گا